بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدر انبیائی والمرسلین وعلی آلہ وآلہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین الکرام قید silhouette کانزول الاما بحر العلوم مرد حضرت مرد عظیمت مرد استقامت مولانا مفتی ڈکٹر محمد اشرف حصف جلالی دامت برقاتم القدس یا چیرمن تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ وابانیت حریق سرات مستقیم انٹرنیشنل ولبے کے سلام کو مادل ٹون کچھری میں پیش کیا گیا تو ہمارے وہ قلعہ پینل نے جج سیبان کے سامنے بحث کرتی ہوئے یہ بات بطور دعویٰ رکھی کہ ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت قائدہ سنت کنگ جنونمار ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ توحید پہ عقیدہ رسالت پہ اور عزتوں نموس اہل بیتوں صحابہ کرام آل مردوان پہ جتنے دلیل پیش کیے ہیں اور جس قدر لیکچرز اور خطابات کیے ہیں قرآن سنت سے دلیل و براہیم کا ایک انبار لگایا ہے آپ کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی تو لہٰذا ایسا شخص اور ایسی شخصیت کہ جس کے شب و روز قرآن سنت کا پیغام عام کرنے میں عشق الہی عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پیغام عام کرنے میں اور عزت و نموس اہل بیتوں صحابہ کرام آل مردوان کو بیان کرنے اور ان پر پیرا دینے میں گزر رہے ہوں ان پر توحید اور گستاخی کا الزام لگانا یہ سرسر عقل و خرد سے ماورہ ہے اور بے بنیاد ہے مزید ہمارے بقالہ پینل نے فریق مخالف کے بقالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو تم نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہے وہ تب تک نہیں لگ سکتی جب تک کہ ایس پی لیول کا بندہ اس کی انویسٹیگیشن نہ کرے تو کیا تم نے بھی اس کی ایس پی لیول تک کے بندے سے انویسٹیگیشن کروائی ہے جبکہ تمہارا تو یک طرف یہ ایک کام کیا گیا ہے جس پر وہ خموش ہو گئے اور پھر جج سیبان نے لہذا ناظرین اکرام ہمیں قوی امید ہے کہ عدلیہ انصاف کرے گی حضرت قادیہ علیہ السنت حضور کن ظلمہ دامت برقاتم القدسیہ کا موقف سنے گی اور فریق مخالف کا موقف بھی سننے کے بعد دونوں فریقین کو ٹیبل ٹاک کا موقع دیا جائے گا ہم اس پر پر امید ہیں اور انشاءاللہ ہم اسی کی توقع بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے قائد حضور کن ظلمہ دامت برقاتم القدسیہ نے جو عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی گرفتاری خود پیش کی ہے تو وہ جاتے ہوئے ہمارے لیے ایک پیغام اور سبق چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس مشن اور جس مقصد جس کاز اور گول کے لیے میں دل رہا پینت کر رہا تھا اس مشن کو اس پیغام کو آگے لے کر کے چلنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اس لئے ناظرین اکرام اب ہمارے کندوں پر یہ بوجھ آ چکا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کے اس پیغام کو اس موقف کو اور جو آل سنت و جماعت کے آقاید و نظریات کا وہ دفاع اور تحفظ کر رہے تھے اور آقایدی آل سنت کی ترجمانی کر رہے تھے انشاءاللہ والعزیز ہم آخر سانس تک اس پر پیغام دیں گے اور جتنے بھی رفضی نیم رفضی تفضیلی یا ان کے جتنے بھی ہم نواہ ہیں اب ان سے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غلط فامی میں مت رہنا کہ حضرت آقایدی آل سنت حضور کن ظلمہ دامت برقاتم القدسیہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اب ہمارے لئے میدان خالی ہو گیا ہے نہیں اس غلط فامی میں مت رہنا حضرت آقایدی آل سنت کن ظلمہ ڈاکٹر محمد عشرف آسف جلالی دامت برقاتم القدسیہ کی ذات اگرچہ گرفتار ہو گئی ہے لیکن ان کے وہانی بیٹے ان کے فکری بیٹے ان کے موقف اور ان کے مشن کو آگر لے کر چلنے والے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تمہیں نظر آئیں گے ہمارے غازی غازی نموسی رسالت غازی ملک محمد ممتہ حسین خادر شہید قدس اسیب العزیز اگرچہ جامع شہادت نوش کر گئے ہیں لیکن اپنے بعد وہ ایسے لاکھوں اس شاتان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سینوں میں اپنا جذبہ اور وہ ولولہ پیدا کر کے گئے ہیں کہ آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو نموسی نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے کہ منصب کو پانے کے لیے ہر وقت ہی یہ خواہش لیے اور امید لیے زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ہم ان کو برمناغ اور دو ٹوک میں یہ کہہ رہے ہیں غلط فامی میں مت رہنا اور اس خوش فامی میں مت رہنا کہ جو بغلی بجائی جا رہی ہیں اور مبارک باد پیش کی جا رہی ہیں اور پھر اس پر شکرانے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ادا کیے جا رہے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا حضرت قائدی علی سنت حضور کنزلما دامت برکاتب القدسیہ کی ذات نے جو اپنے امام امام علی سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کتیس حصر العزیز کی ذات کے لحاظ سے منقبت کے اندر ایک شیر لکھا تھا آج اس موقع پہ میں وہی شیر اپنے قائد کا اپنے قائد کی ہی شان میں یہ پڑھ رہا ہوں کس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر کہ آج جتنے بھی مخالفین ہیں دلیل کے میدان میں وہ شکست کھا چکی ہیں اور آخری حربہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ان کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن میرے قائد قائدی علی سنت حضور کنزلما دامت برکاتب القدسیہ نے جو استقامت کے ساتھ ان باطل نظریات والوں کا مقابلہ کیا ہے ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں لہذا ناظرین کرام گبرانے کی ضرورت نہیں دگ مگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے لگاد و دین کے نام پہ جو باقی زلدہ گانی ہے اور اس سے بھی بڑے بڑے کٹھن مرحلے ایسے گزرے ہیں جو ہم نے ان کو بھی اللہ کے فضل سے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ عبور کیا ہے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میرے قائد نے جو فرمایا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی گرفتاریاں کیا ہماری غیرت دباس سکیں گی ہمیں مجدد و خیر آبادی نے خور بنایا پڑھا پڑھا کر نہ گبرانا باطل کی یورشوں سے یہ بدرخندق کا فیصلہ ہے بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کا جلا جلا کر جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اور ہمارے قائد نے جو اپنا گول سیٹ کیا تھا اور جس مشن کے لئے آپ دن رب میند کر رہے تھے اور آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور دلائل کی زبان سے آپ یہی ثابت کرتے جا رہے تھے اے عاصف قلمہ حق ہے ڈیوٹی اپنی سزا اس جنم کی جو ہو سعادت ہی سعادت ہے اللہ تعالی کی بردہ اکدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے قائد کے حفاظت فرمائے اور انہیں سرخ روی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرپسند اناثر سے محفوظ و معمول رکھے جو فرقہ غریت پھیلانا چاہتے ہیں انرگی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں اللہ انہیں نست و نابود فرمائے اور ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو استحقام نصیب فرمائے اور جتنے بھی اس ملک کے استحقام میں اس کی حفاظت میں ادارے لگے ہوئے ہیں افراب لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے و ما توفیقی اللہ باللہ